کون کر دے تو ایمپلوئیز کو لگ رہا ہے کہ جس طرح پنز میں کیا جا رہا ہے کوٹریکٹ پہ نکال کے ان کو وہاں سے ہٹایا جائے تو ایک تو اٹھاویں تیمین کے انڈر چینل صاحب یہ بالکل illegal بات ہے اور یہ غلط کام کر رہے ہیں کہ سروس ڈیلیوری جو صوبے کے پاس ہے وہ اس طرح وفاق پر نظم کر لی جائے اور وفاق کا اگر کوئی ریکارڈ ہوتا کہ اچھی طرح چلا رہے ہیں یا کوئی ان کی سروس ڈیلیوری ہیلتھ این ایڈوکیشن میں بہتر ہے تو آپ بتائیں کس طرح کہاں اگزامپل ہے نائی سی وی ڈی سوٹ نائی سی ایچ یہ سارے ایسے وہاں صوبے میں چل رہے ہیں ورلڈ کلاس کوالیٹی کے نو نو سیٹلائٹ سینٹرز بن چکے ہیں ورلڈ کلاس کوالیٹی کے یعنی کہ جہاں کسی بھی تبکے کے مریض کو کسی بھی سن بلوچستان صرف نہیں ٹریٹ کرتا وہاں پنجاب کے پی کے بھی لوگ جاتے ہیں کیونکہ اور کوئی ایسا ہسپتار ایشیا میں نہیں ہے with high quality care اور پھر free of charge بھی ہو جاتا ہے اس کو آپ تباہ کرنے جا رہے ہیں وہاں کے ہم جو سیندس وقت pay کر رہا ہے وہاں کے ڈاکٹرز کو attract کر رہا ہے پرائیوٹ سیکٹر سے اچھے ڈاکٹرز کو ان کو extra payment incentivize کیا رہا ہے کہ ورلڈ کلاس کے شروع ہو اور یہ کووڈ میں اور انحالات میں instead کہ آپ صوبوں کو اور خود مختار کریں یہاں یہ جو ہمارے ادارے چل رہے ہیں اور جو سب کی نظر میں آ رہے ہیں as quality hospitals خود تو اجاب نہیں کر پا رہے خود تو ٹھیک نہیں کر پا رہے چیمن ان کو take over کر رہے ہیں تو اس پر سخت ہمارا اتجاج ہے اور یہ record پہ آنا چاہیے اور اس سے منسلک یہ اسی سے منسلک جو مسئلہ چل رہا ہے اس وقت چیمن صاحب یہ exams کا ہے اس وقت جو ڈاکٹرز ملک میں ہیں سارے کوئی میرے خیال میں ایک سو اکیس ہزار ایک لاکھ اکیس ہزار ساری ایک لاکھ اکیس ہزار students اس وقت سراپا اتجاج ہیں پی ایم سی کے جو board کے خلاف جس طرح انہوں نے board بنایا جس طرح انہوں نے بغیر curriculum کے بغیر صوبے کو concern کیے انہوں نے جس طرح exams conduct کی ہیں ایک لاکھ اکیس ہزار students اس وقت اکثر و بیشتر باہر کھڑیں ان کی ڈگریان ان کا جو پی ڈی کیٹ exam ہوتا ہے ڈی کیٹ exam ہوتا ہے وہ بھی اس وقت ایک بلکل سوالیاں نشان اٹھ گیا یہ ڈگریز کہیں چلنے نہیں والی کہیں acceptable نہیں ہیں اور بلکل سارے rules کی خلاف ورزی کر کے یہ exams کیے ہیں curriculum جو ہے وہ پھر ایک curriculum بنانا تھا انہوں نے انہوں نے نہیں بنایا انہوں نے ایک ادارہ بنا دیا جو پی ایم ڈی سی تو چھوڑے اس کو ختم کر دیا اس کے employees ابھی تک رو رہے ہیں کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے اب students رو رہے ہیں جو اپنے نیا ادارہ بنا گیا جو ہماری اطلاع میں امریکہ سے پی ایم کے کوئی دوست اباب رشتہ دار چلا رہے ہیں skype پر برکی صاحب شاید بتایا جا رہے ہیں skype پر چلا رہے ہیں بغیر کسی rules regulation کے اور جو اس میں courts نے بھی کہا ہے عدالتوں نے بھی کہا ہے کہ یہ according to certain laws چرے گا وہ laws ان قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ہمارے پوری نئی نسل کو آپ اس وقت ان کے exams ان کی degrees پاکستان کے ڈاکٹر ساری دنیا میں مشہور ہیں امریکہ تک پہنچتے ہیں اور اکثر اور بیشتر یہاں سے ایک preliminary degree لے کے جاتے ہیں جس کے کوئی معنی ہوتے تھے PMDC value دیتا تھا اس کو لیکن وہ ادارہ تباہ کر دیا گیا چیئرون صاحب سندھ کے اسپطال تباہ کیے جا رہے ہیں ادھر PMC ساری degrees سپے پانی پھر بلڈوزر چلا رہے ہیں آپ یہ تباہی سرکار سارے ملک کے اداروں پر کیوں بلڈوزر چلا رہی ہے اور ان سٹوڈنس کا کوئی پرسان حال نہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان کی degrees کا کیا بنا ان کے رول نمبر ایک سے دو دو تین تین کے نام بلکل ایک میس بنا دیا ہے اگر پی ایم سی کی اہلیت نہیں ہے اتنا complicated exam اور اہم structure چلانے کو تو وہ کس لیے یہ اپنے ہاتھ میں رہ کے بیٹھے ہیں اور ہو یہ رائے چیئرمن سانگ کہ اپنے دوستوں کا نوازہ جا رہے ہے اس میں کوئی اس میں transparency نہیں ہے اچھا soul appointing authority جو boards اور یہ سارا system یہ مطلب ایک بہت اہم اشیو ہمارے یہ اس طرح آہستہ آپ دیکھ رہے کہ ادارے جو ہیں جو کچھ پاکستان میں کام کر رہا تھا چاہے وہ پی آئی اے ہو یا پی ایم ڈی سی ہو یا پی ٹی ڈی سی ہو جو حکومتی boards ادارے regulatory bodies ان کو بھی تباہ کیا جا رہے اور پھر ہمیں کہا جاتے کہ یہ نیا پاکستان ہے یہ کونسی ریاست ہے مدینہ تو بہت دور کی بات ہے یہاں ہر چیز پر بلڈوزر چل رہے ہیں اور پیہ اجات کرتے کرتے اپنے دوستوں احبابوں اور کرونیز کو دیا جا آج بھی سننے میں آیا کہ construction industry کو پھر ایک اور tax amnesty دے دی گئی ہے کالا دھن سفید کرنے کا آپ نے ان کو بھی ایک اور دے دیا پھر کہتے ہیں کہ ہم tax collect کر رہے ہیں tax نہیں collect کر پارے یہ اس لیے تو آپ اداروں کو مستحقم کریں بجائے اس کے کہ صوبہ اچھا چلا رہے اور سن تین ہسپتال دنیا دیکھ رہی ہے گمبرٹ میں ہے سکھر میں ہیدراباب میں سیٹلیٹ سینٹرز بنایا رہے ہیں موبائل ہارٹ کارڈیا پیشنٹ اب سارے ملک کے پیشنٹ وہاں آ رہے ہیں ہندوستان کے پیشنٹ سپلائے کر رہے ہیں یہ ادارے بن چکے ہیں اور آپ ان کو سب تینک نہیں اس میں آپ انکوائری کرائیں اور کمیٹی بٹھائیں اس پر یہ کمیٹی ہے ہمارے پاس مستحقم ہے اس میں پہلے بہت ہنگامہ ہو چکا اپنی امڈی سی کے حوالے سے پھر وہ آرڈنس اس کے طرح مسلط کیے گئے ہیں پیزن الوی برا خود ڈینٹس رہ تو خدارہ آپ یہ قانونی کام الاؤ نہ کریں ان کو آپ ہیلتھ کمیٹی بھیجیں ہر چیز کو انتشار اور تباہی کمیٹی 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 سی فیفٹین فیبوری سب کام ہو پیز آپ کروائیں سی اور ان سے فیصلہ دلوائیں میں تو نہیں ہوں گی آپ کی کے ہزموہ یہ کرائیں یہ اگزام اور ان کی ڈگریز اور سندھ کے ہسپتال تینک میڈر آف دار سپیس سنگی مسٹر چیمن سندھ کے ہسپتال کے مطلق جو بات ہو میں اس پر ایک لائریفکیشن دانا چاہوں گا اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ ہسپتال منتقل ہوئے تھے سبھائی سندھ کو اور ان ہسپتالوں کے امپلائیز وہ سندھ ہائی کورٹ میں گئے تھے اور ان کی پلی یہ تھی کہ اب کیونکہ یہ سبھائی حکومت کو منتقل ہوئے تو ان کے سیلریز ویڈیز اور پرس پریولیز جو دیگر چیزیں ہیں وہ تو متافر ہو رہی اور دوسری پلی یہ تھی کہ یہ ہیلتھ کے فسیلٹیز زیادہ پوسٹ پیجویٹ ٹرننگ اسٹیٹوشن ہیں جو کہ فائدل گورمنٹ کے تحت کام کرتے ہیں اس رسیم کے خلاف